یہ وہی چانتا ہے جس کا جس کا وہ جتنا وہ آپ کی زمارتوں میں نے میرے والد اگرامی کیا آپ کی زمارتوں میں میرے والد اگرامی کی آواز کیونکہ گون چکی ہے آپ کو میری آواز سے شناسائی نہیں ہے لیکن اسی آواز کی یہ بازگشت آسکتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ دوستی اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ انہیں کوئی خواب نہیں ہے کوئی خواب نہیں ہے تو دوستی کی حوالے سے باز یہ ہے کہ دوستی ان زواد میں ہوتی ہے ان اشخاص میں ہوتی ہے دوستی کے لئے ضروری ہے کہ کوئی قدرِ مشترت ہو قدرِ مشترت ہو کسی صرف میں کسی وسط میں اشتراف ہو کوئی وقیر ہے تو اس کی دوستی کسی خواب سے نہیں ہو سکتی کوئی وقیر ہے تو اس کی دوستی کسی خواب سے نہیں ہو سکتی کوئی آلم ہے اس عالم کی دوستی کسی جائے سے نہیں دوستی ہے کوئی پیر ہے کوئی شیخ ہے اس کی دوستی یا تعلق اپنے ہم پرلا شلوخ سے ہوگا یا اپنے ہم پرلا لوگوں سے ہوگا بے شکر اب اب مرحلہِ ذکر یہ ہے کہ اللہ نے جنہیں دوست باہر ان میں اور اللہ کی راب میں کیا نسبت ہے کیا نسبت ہے ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات پہ بھی لا شریط ہے اور اپنی صفات پہ بھی لا شریط ہیں اپنی ذات پہ بھی لا شریف ہے اور اپنی صفات پہ بھی لا شریف ہے تو ایسی کون سی صفت یا کون سا وقت ایسا ہے جو ان دوستوں میں اس چیز کی طرف اور کرنا بھی چاہیے اور اور بھونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بات کہ لینا کہ خلان شخصیت وضی اللہ ہے اللہ کا دوست ہے یا خلان شخص اللہ کا دوست ہے یہ بات ہو رہا ہے لیکن یہ بات سمجھ کر رہا ہے کہ خلان شخص اللہ کا وضی ہے اللہ کا دوست ہے یہ بات ہو رہا ہے آپ ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہوں گے تیور پرندے حوابیں جو ڈتے ہیں تو یہ ہوا اور پرندوں کے درمیان ایسا کیا اضافی رات ہے جو ہمیں اور پرندوں کو ممتاز کر دیتا ہے پانی 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 میں تیوری ہے ہم بھی تیوری ہیں اگر ہم تیوری نہ چھوڑ دیں اگر ہم تیوری نہ چھوڑ دیں یا مچھلی مرتا ہو جائے تو پانی جو اپنے اندر اسے رکھتا ہے پانی اسے دھگے کر ساہل پرند دیتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے مچھلی کی اور پانی کی آپس میں دوستی ہے مچھلی اور پانی کی آپس میں دوستی ہے لیکن جس وقت وہ مرتا ہو جانی ہے تو وہی پانی سے باہر دھگے لیتا ہے دوستی ختم پانی مرتا نہیں رہتا اس پر حرکت رہتی ہے وہ تحریک پسند ہے اور مچھلی کی تحریک پسند ہے یہ حرکت ان دونوں میں مشترک ہے یہ حرکت ان دونوں میں مشترک ہے کہ پانی بھی تحریک پسند ہے اور مچھلی بھی تحریک پسند ہے جب تک یہ حرکت قدر مشترک ان میں باقی ہے دوستی بھی باقی ہے جب یہ بسم یہ قدر ختم دوستی بھی ختم اور یہی صورتحال تیور کے ساتھ ہیں پرندوں کے ساتھ ہیں کہ جس وقت تک ان کے پر ہیں ہوا کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اسے حرکت میں رکھ سکتے ہیں تو اس وقت تک وہ اُڑ سکتے ہیں اگر وہ اپنے پروں کو دھیلہ چھوڑ دیں تو وہ جو تحریک ہے اس کی نفی ہوگئی جس وقت اس تحریک کی نفی ہوگئی اس صفت کی نفی ہوگئی جو ہوا اور ان تیور میں مشترک سی تو وہی ہوا یہ نیچے کرنے تو قدر مشترک ہونا دوستی کے لیے ضروری ہے قدر مشترک ہونا دوستی کے لیے ضروری ہے اب اس حوالے سے ہم یا کون بھی ملی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میں اس صفت میں رکل عزت کے ساتھ شریک ہوں کون بھی ملی یہ دعوی نہیں کر سکتا اب اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوال کیسے کیا جائے یا ان حضرات نے اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوال کیسے کیا محل نظر بات یہ ہے تو اس کے لیے ہمیں اس بات سے صرفِ نظر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی ذات تک رسائی ہو سکتی ہے اب ان کے اپنے اپنے مطالج ہے مطالج ہے ان کے اپنے مطالج ہے ان کے اپنے مطالج ہے اس کی ذات تک پہلے اس کی صفات تک اور پھر اس کی ذات تک رسائی ہو سکتی ہے مطالج ہے پیر میں روی شاہ صاحب کا مطالج ہے اس کی علم کے حوالے سے متعارف ہوئے ان کا تعارف پہلے یہی علم بیا آپ لوگوں میں اکثر میں میرے مخاطر وہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ علماء اور چیز ہیں اور مشاہد اور چیز ہیں علماء اور مشاہد نے یہ طریق پاس جاہل مشاہد نے کیا ہے پاس جاہل مشاہد نہیں ہے ورنہ عالم باعمل ہی شاہد ہے شاہد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ یہ مدرسہ مہنوی عبدالقابل صاحب نے تعمیر کروایا ہے کیا ہے اور اس کا انتظام یہی تلا رہی ہے لیکن یہ بولنوی بھی ہیں اور بھی بھی ہیں شاہد شاہد یہ بولنوی بھی ہیں